Dear student we have to discuss about the early childhood education for the sustainable development in UK and Kenya ہم UK اور Kenya کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور UK کا جو رول ہے Kenya میں اسی ہی اسٹیبلش کرنے کا اس کے پر گفتگو کر رہے ہیں اس کے اندر جو پرابلمز اور اشیو آ رہے ہیں ہم ان کو پر ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے early childhood education کی quality education کو پر ڈسکس کیا اور ہم نے کہا کہ quality education کا رول ہے کہ society کے اندر inequality اور injustice کو ختم کرنا ہے quality education کے لیے رول ہے کہ آپ بچے کی جو health ہے اس کو ہم نے focus کرنا ہے اس کی جو cognition health ہے اس کے اوپر focus کرنا ہے اس کے اندر جو ایک paradigm ہے یا ایک parameter جو ہے وہ ہے cultural aspect جس جب ہم ایک culture ڈیویلپ ہو گیا ہوا ہے اور اس culture کے اندر sometimes fundamentally جو ہے وہ dis functional culture context مان جاتے ہیں یعنی آپ جس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو cultural paradigms ہیں وہ آپ کو hindrance پیدا کر رہا ہوتی ہیں وہاں پہ جیسے آپ کو ایک example میں دینا چاہوں گا امیر اور خریب کا جو فرق ہے جس کے اندر جو culture کا رول ہے اور اس میں جو inequalities ہیں اب یہ inequalities اس وقت تک اور injustice ختم نہیں ہو سکتا جب تک وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کا جو culture paradigm ہے اس کو نہ improve کیا جا سکتے ہیں اور جب ہم culture کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر culture کے اندر جو ہے ہمارے وہ سوچ وہ beliefs آ جاتے ہیں جن کو change کرنے کی ضرورت ہے ایک example کے طور پر کہ دیکھیں ایک شخص گریب گرانے میں پیدا ہوا گریب گرانے میں پیدا ہونا جرم نہیں ہے لیکن اسی حالت میں مرنا جرم ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو اس حالت سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی اس نے یہ بلکل نہیں سوچا کہ بھئی میرے والدین جو ہے اگر گریب ہے تو میں improve کر سکتا ہوں میں اپنے آپ کو بہتر لے سکتا ہوں میں جو resources government نے دیئے ان resources کو بہتر استعمال کر سکتا ہوں ان resources سے میں فیدہ اٹھا سکتا ہوں اور اس کا فیدہ اٹھا کر کے میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں یہ جو factor ہے یہ culture paradigm ہے اور اس کے اندر جو role play ہو رہا ہے وہ آپ کے beliefs کا ہو رہا ہے آپ کی expectations کا ہو رہا ہے آپ کی aspirations کا ہو رہا ہے یہ ایک role play کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے poverty سے escape کرنیا جو ہے اس میں آپ کا اپنا role ہے اور وہ role اس طرح سے ہے کہ دیکھیں government نے تو آپ کو opportunities provide کر دی government نے آپ کی expectations کے مطابق آپ کو ایک environment دے دیا آپ کو چیزوں تک assess دے دی آپ کو guideline provide نیوٹریشن پروائیڈ کر دیا کہ جیسے میں اگر میں اسی کے example آپ کو دے دوں یہ نہیں نیوٹریشن آپ کو یہ guide تو کر سکتا ہے کہ جی آپ مدر کو guide کر سکتا ہے کہ جی آپ ان دنوں میں بچے کی برت کے دوران یا بچے کی برت سے پہلے یہ جو process ہے ان میں آپ اپنی balance ڈائٹ یہ رکھیں اب بیلنس ڈائٹ availability کہاں پہ ہے آپ کی determination کہ میں نے balance ڈائٹ لینی ہے آپ کی priority کہ نہیں میں نے اپنے بچے کو healthy بنانا ہے اس کا آپ کے belief کے ساتھ تعلق ہے دیکھیں یہ بنیادی طور پر ایک process ہے social economic reconstruction کا جس کے اندر آپ اپنی community کو improve کریں گے اپنی community کے اندر جو culture paradigm ہیں ان کو بھی آپ نے ایک positive انداز کے لحاظ سے اس کی improvement لے کے آنی ہے اگر آپ کے beliefs میں change نہیں آئے گی یا آپ اگر یہ آپ کی سوچ نہیں بدلے گی آپ یہ سوچنا نہیں ضرور کر دیں گے کہ جی ٹھیک ہے میں اگر غریبوں کے گھر پیدا ہو گیا ہوں میں غریب نہیں ہوں میں غریب رہنا نہیں ہے میں نے جب تک یہ belief آپ کے اندر نہیں آئے گا تو اس وقت تک culture paradigm change نہیں ہوگا اور جب تک ایک culture میں change نہیں آئے گی تو اس کے جو impact ہے اس کا جو effect ہے اور جس طرح کہ ہم goals حاصل کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے goals زم حاصل نہیں کر سکے